السلام علیکم ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہے انٹرٹینمنٹ گروہ جی تو ناظرین تیار ہو جائیں کیونکہ آپ کو سیزن فور میں زبردست قسم کے سین دیکھنے کو ملنے جا رہے ہیں آپ بھی حیران ہو جائیں گے کولش عثمان سیزن فور میں آخری سے کون سے چار کردار ہیں جن کی واپسی ممکن ہے یا پھر ان کو نہیں لائے جا سکتا آج ہم انہی چار کرداروں کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں ہمارے چینل لازمی سبسکرائب کریں کولش عثمان سیزن فور وہ سیزن ہے جس کے اندر ہم اسمانی سلطنت کو اسٹیبلش کرتا ہوا دیکھیں گے پہلی مرتبہ ہم عثمان گازی کو اپنی سلطنت کے سائے تلے دیکھیں گے اور مختلف قسم کے ترکمان اور قبائل ہوں گے جو عثمان بے کی سلطنت کے نیچے ہوں گے اور کافی ایسے بھی ہیں جو گداریاں کرتے ہوئے دکھائے جائیں گے تو چلیے پھر ان چار کرداروں کی بات کرتے ہیں جن کی واپسی ممکن ہے نمبر ایک البلگے خاتون البلگے خاتون کو آپ ارتگل گازی کے پانچوے سیزن میں دیکھ چکے ہیں کیونکہ ارتگل گازی کے پانچوے سیزن میں عثمان ابھی نوجوان لڑکے تھے اور ان کی تربیت میں بھی البلگے خاتون کا قلیدی کردار دیکھنے کو ملا تھا اور کئی دفعہ البلگے خاتون نے عثمان کو بچایا بھی تھا جیسا کہ آپ نے سیزن پائیو میں دیکھا تھا اب ان کی واپسی کیسے ممکن ہے تو جو کہ میں آپ کو بتاتا چلوں چونکہ اب کوئی بھی ایسی لمبی عمر کی خاتون ارتگل گازی کے بعد کلوش عثمان میں نہیں دکھائی گئی ہے سلجنتی ان کا بھی کردار ختم ہو گیا ایک اور چیز ہے جو کہ بزیک صاحب کر سکتے ہیں تو ان کی واپسی بھی ہو سکتی ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کومنٹس میں بتائیے گا نمبر دو گنال الپ جی ہاں گنال الپ کا کردار آپ نے دلیلش کے چوتھے سیزن میں دیکھا تھا اب یہاں بات کرتے ہیں کہ کلوش عثمان کا چوتھا سیزن آنے جا رہا ہے اور گنال الپ کی واپسی کیسے ممکن ہو سکتی ہے اب دیکھئے سلجوکی سلطنت بلکل ختم ہونے کے دہانے پر موجود ہے مختلف قسم کے کمانڈر مسلمان بے کے خلاف بھی آئیں گے اور مختلف قسم کے ہی کمانڈر اسمان بے کے مار تحت یعنی ان کی فوج میں شامل ہوں گے اور آپ نے ایک اور چیز دلیلش ارتگل میں دیکھی ہوگی کہ یہ ترکی کے بہت معروف ایکٹر ہے اور گنال الپ دلیلش میں انہوں نے کردار ادا کیا تھا اور ان کی واپسی بھی ممکن ہے البتہ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ گنال نام کا کردار سیزن فور میں لازمی دکھایا جائے گا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمیٹ میں ہمیں لازمی بتائیے گا نمبر تین سنگور ٹیکن سنگور ٹیکن ویسے تو ارتگل گازی کے بھائی تھے یہ تو آپ خوب چانتے ہیں اور اسمان گازی ان کے بھتیجے تھے لیکن جب اسی قسط کے اندر ان کی واپسی اور اسی قسط کے ساتھ ان کا اختتام دیکھنے کو ملا تھا اختتام کچھ ایسا تھا کہ یہ کسطنیہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور یہ مقبری کا کردار ادا کرتے دکھائی دیے جائیں گے البتہ اب اسمان صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ نہیں شہر بوسک میں فتح کرنا ہوگا تو اب ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کولک اسمان کی چھوٹے سیزن میں دیکھنے کو ملے البتہ کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے دیجئے گا نمبر چار ترگت بے جی ہاں پرانا ترگت اگر ایسا کہوں جو ارتگل گازی کا جامباز اور دوست تھا جو کہ بڑے بڑے قلوں کے اندر ارتگل گازی کے پیگامات پنچایا کرتا تھا وہ ترگت علف جس کو قبیلے کا سردار بھی بنایا گیا تھا اور اس نے جان ساری کے ساتھ بڑی بڑی جنگوں اور مہم میں ارتگل کا ساتھ بھی دیا تھا اور ناظرین اب ہمیں ترگت سردار بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ انہیں قبیلے کا سردار بنایا گیا تھا اب وہ کون سا قبیلہ تھا آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اب جو پرانا ترگت جنگجو تھا وہ تو ہمیں نہیں دیکھنے کو ملے گا بلکہ ترگت سردار کوئی اور آ سکتا ہے جس کی انٹری ہمیں کرلش عثمان کی چند قسطوں میں دکھائی جا سکتی ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں لازمی بتائیے گا تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے شکریہ